مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبے جمعہ مسجد حرام بتاریخ تین زلحجہ چودہ سو اکتالیس ہجری بمطابق چوبیس جولائی دو ہزار بیس اسوی بعنوان خیر کی نیت فوائد و ثمرات خطیب فضیلت الشیخ ماہر بن حمد المعاقلی حفظہ اللہ ترجمہ و آواز سناؤلہ صادق تیم ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے وہ گناہ کو بخشنے والا توبہ کو قبول کرنے والا سخت عذاب والا انعم و قدرت والا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اسی کی طرف واپس لوٹنا ہے میں اس پاک زاب کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کا شکر بجالاتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحب نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہ علم و خبیر ہے وہ پوشیدہ چیزوں کو جانتا اور نیتوں کے مقاصد سے واقف ہے اسی کی طرف پاکزہ کلمات چڑھتے ہیں اور نیکیاں اٹھائی جاتی ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور اس کے محبوب اور دوست ہیں اور اس کی مخلوقات میں اس کے پسندیدہ ہیں آپ نے ہمیں روشن شہرہ پر چھوڑا جس کی رات اس کے دن کی مانند ہے جس سے صرف ہلاک ہونے والا ہی منحریف ہوگا میرے رب کا درود و سلام نازل ہو آپ پر آپ کی طیب و طاہر آل پر اور آپ کے بابرکت روشن صحابہ کرام پر تابعین پر اور جو درست طریقے سے ان کی پیروی کریں تا قیامت ان پر اما بعد مسلمانوں اللہ کا کما حقہ تقوی اختیار کرو اپنے نبی کی پیروی اور اللہ عزوج اللہ کے لیے اخلاص پیدا کر کے اپنے عامال کی اصلاح کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے تو جسے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی عرض ہو اسے چاہیے کہ نیک عامال کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے مسلمانوں ہجرت کے نوے سال رجب کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زجیرہ عرب کے شمال کی طرف چلے آپ نے پچاس دن مشقت اور تنگی میں گزارے تیس دن راستے میں اور بیس دن آپ نے تبوک میں قیام کیا پھر آپ رمضان المبارک میں لوٹ آئے اس وقت آپ کی عمر ساٹھ سال سے زیادہ ہو گئی تھی اس وقت آپ کی عمر ساٹھ سال سے زیادہ ہو گئی تھی یہ غزوہ تبوک ہے جسے قرآن کریم نے تنگی کی گھڑی سے موصوم کیا اس لیے کہ مشقت نے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا جابی رضی اللہ عنہ نے کہا ان پر سواری کی تنگی زادہ راہ کی تنگی اور پانی کی تنگی یہ کٹھی ہو گئی تھی ابن حبان کے یہاں صحیح سنت سے مروی ہے فاروق رضی اللہ عنہوں سے کہا گیا ہمیں تنگی کی بابت بتلائیے انہوں نے کہا ہم سخت گرمی میں تبوک کی طرف نکلے ہم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا ہمیں وہاں پیاس لگی یہاں تک کہ ہمیں لگنے لگا کہ ہماری گردنیں کٹ جائیں گی صورتحال یہ تھی کہ آدمی اپنی اٹنی زبھ کرتا تھا اس کی اوجھلی نچوڑتا اسے پیتا اور جو باقی بچ جاتا اسے اپنے جگر یعنی پیٹ پر رکھ لیتا پتا چلا کہ راستہ لمبا تھا توشہ اور زادے راہ کم تھا گرمی سخت تھی جبکہ مدینہ منورہ کے پھل اور سائے خوشگوار تھے مدینہ میں رہنا اہل مدینہ کے دلوں کے لیے خوشگوار ہو گیا تھا ایسے وقت میں وہی نکل سکتا تھا جس نے اللہ کی رضا کو دنیا کی لذت پر مقدم رکھا ہو اور جس نے ترجیح دی ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے محروم نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیس ہزار لوگ نکلے اور وہ لوگ بیٹھے رہ گئے جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے معذور قرار دیا تھا اور اللہ نے ان سے حرج کو اٹھا لیا تھا اور ان کے صدق نیت کی وجہ سے انہیں عمل کرنے والوں کے درجے تک پہنچا دیا تھا جبکہ وہ اپنے گھروں میں اتمنان کے ساتھ محفوظ و معمون تھے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے لوٹے آپ مدینہ سے قریب ہوئے اور فرمایا بے شک مدینہ میں ایسے لوگ ہیں تم نے کوئی مسافت تیہ نہیں کی نہ کوئی وادی عبور کی مگر وہ تمہارے ساتھ تھے اور ایک روایت میں ہے مگر وہ تمہارے ساتھ عجر میں شریک رہے صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول جبکہ وہ مدینہ میں ہیں آپ نے فرمایا جبکہ وہ مدینہ میں ہیں انہیں عذر نے روک لیا اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے ایمانی بھائیو نیت کی شان بڑی عظیم ہے یہ فضیلت کی بنیاد اور عمل کی اساس ہے بھلائی کا عزم کرنے والا اسے انجام دینے والا ہے پہنچنے کا ارادہ کرنے والا پہنچنے والا ہے اسی لئے ہمارے صلف صالح نیت کی شان کو بہت عظیم سمجھتے تھے یہاں تک کہ سفیان سوری نے کہا وہ عمل کی نیت ایسے ہی سیکھتے تھے جیسے تم لوگ عمل سیکھتے ہو پتا چلا کہ اگر نیت شفاف رہی تو عمل بھی شفاف رہے گا اگر نیت درست رہی تو عمل قبول ہوگا بہت سے چھوٹے عمل کو نیت بڑا کر دیتی ہے اور بہت سے بڑے عمل کو نیت چھوٹا کر دیتی ہے سچی نیت سے آدمی جنت میں داخل ہو جاتا ہے حالانکہ اس نے اہل جنت کے عمال ابھی نہیں کیے صحیح مسلم میں ہے بنی اسرائیل کے ایک آدمی نے سو لوگوں کو قتل کر دیا پھر وہ توبہ کی جستجو میں نکلا وہ اپنے گاؤں سے نیک لوگوں کے گاؤں کی طرف چل پڑا جب وہ راستے میں ہی تھا کہ اس کی موت آگئی اور اللہ نے اس کی توبہ و عنابت قبول کر لی اور اسے حسن نیت پر ثواب سے نواز دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے عمر بن ثابت رضی اللہ عنہ اسلام کا انکار کرتے رہے پھر جب وہت کا دن آیا ان پر اسلام روشن ہو گیا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا انہوں نے اپنی تلوار لی یہاں تک کہ قوم کے پاس گئے اور لوگوں کی بھیڑ میں چلے گئے اور قتال کیا یہاں تک کہ زخمی ہو کر گر پڑے اور ان کی موت ہو گئے موت ہو گئی اور ان کی موت ہو گئی رضی اللہ عنہ وارضہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ نے فرمایا وہ جنتیوں میں سے ہے اسے امام محمد نے حسن سنت سے روایت کیا ہے پتا چلا کہ وہ توحید کی شہادت اور ایمان اور درست نیک عمل کے ٹھوس آزم کی وجہ سے جنتیوں میں سے ہو گئے حالانکہ انہوں نے اللہ کے لیے ایک سجدہ بھی نہیں کیا اللہ تبارک وطالعہ جب بندے کی اچھی نیت اس کے پاک مقصد اور اس کے صاف دل کو جان لیتا ہے تو اس کی بات کو درست کر دیتا ہے اس کے عمل میں برکت ادا کرتا ہے اور اس کی کوششوں کو قبول کر لیتا ہے اور جس کا ارادہ آخرت کا ہو اور جیسی کوشش اس کے لیے ہونی چاہیے وہ کرتا بھی ہو اور وہ با ایمان بھی ہو پس یہی لوگ ہیں جن کی کوشش اللہ کی پوری اللہ کی یہاں پوری قدردانی کی جائے گی نیکی کرنے کا ارادہ آج میں وہاں تک پہنچا دیتا ہے جہاں تو اس کا عمل نہیں پہنچتا اور اس کا عجر و ثواب لکھا جاتا ہے سنن النسائی میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے بستر پر آئے اور اس کی نیت ہو کہ وہ رات میں قیام اللہ علیہ کے لیے بیدار ہوگا پھر اس پر نیند کا غلبہ ہو جائے یہاں تک کہ صبح ہو جائے تو اس کے لیے وہ لکھا جائے گا جس کی اس نے نیت کی تھی اور اس کی نیند اس کے لیے اللہ عزوجلہ کی طرف سے صدقہ ہوگی اور قرآن کریم میں ہے اور جو کوئی اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکل کھڑا ہو پھر اسے موت نے آ پکڑا تو یقیناً اس کا عجر اللہ کے ذمہ ثابت ہو گیا ابن کسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعنی جو ہجرت کی نیت سے اپنے گھر سے نکلا اور راستے میں ہی مر گیا تو اللہ کے نزدیک اسے ہجرت کرنے والے کا ثواب ملے گا مسلمانوں اچھی نیت کی برکت میں سے یہ ہے کے لیے یہ نیت کرنے والے کو فائدہ پہنچاتی ہے ہر چند کے عمل درست طریقے سے انجام نہ پائے صحیحین میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پہلے لوگوں میں سے ایک آدمی کا ذکر کیا اس نے صدقے کیے اور انہیں چھپا کر کیے اس کا پہلا صدقہ ایک زانیہ کو ہاتھ لگا دوسرا ایک مالدار شخص کو اور تیسرا ایک چور کو پھر اس نے خواب دیکھا اور اس سے کہا گیا تمہارا صدقہ قبول کیا گیا جہاں تک زانیہ کا سوال ہے تو ممکن ہے کہ وہ اس صدقہ کے ذریعہ زنا سے رک جائے مالدار اس سے عبرت پکڑے اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرے اور چور اس کے ذریعے چوری سے باز آ جائے ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں صدقہ کرنے والے کی نیت اگر درست ہو تو اس کا صدقہ قبول کیا جاتا ہے اگرچہ وہ صحیح جگہ نہ پہنچے یعنی اگرچہ وہ مستحق کو نہ ملے اسی طرح مومن اپنی نیک نیت سے اپنے دنیاوی عامال اور اپنے قسب معاش کی کوشش پر عجر و ثواب سے نوازا جاتا ہے یوں عادتیں عبادتوں میں بدل جاتی ہیں نیکیوں کی بڑھتری کا یہ عظیم باب ہے جسے بہت سے لوگ غافل ہیں صحیحین میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کوئی خرچ نہیں کرو گے جسے تم اللہ کی خوشنودی چاہتے ہو میں گو اس پر تمہیں عجر ملے گا یہاں تک کہ اس لقمہ پر بھی جو تم اپنی بیوی کے موہ میں ڈالتے ہو امام نبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مرد جب بیوی کے موہ میں لقمہ ڈالتا ہے تو یہ عادتاً خوش طبعی لاد پیار اور مباہت چیز سے لطف اندوز ہوتے وقت ہوتا ہے اور یہ حالت طاعت اور آخرت کے امور سے سب سے زیادہ دور ہے اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر وہ اس لقمہ سے اللہ کی خوشنودی چاہے تو اس پر اسے عجر ملے گا ان کی یہ بات ختم ہوئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس حقیقت کو سمجھتے تھے معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا میں اپنی نیند پر بھی ایسے ہی ثواب کی امید رکھتا ہوں جیسے اپنے قیام یعنی نماز پڑھنے پر ثواب کی امید رکھتا ہوں یعنی انہیں اپنی نیند پر بھی اسی طرح ثواب کی امید ہے جبکہ نیند میں کتنی راحت ہے جس طرح انہیں اپنے قیام اور نماز کی حالت میں عجر و ثواب کی امید ہے تو اے وہ شخص جسے مرض نے بیٹھا دیا ہے یا سفر کی وجہ سے جس سے نیک عمال چھوٹ گئے ہیں یا جس کے بارے میں اللہ نے جان لیا ہے کہ وہ معذور ہے انشاءاللہ تمہارا عجر تمہارے صحیفے میں لکھا جائے گا ہر اس نیک عمل کے بدلے جو تم اپنی صحت اور چستی کے ایام میں کیا کرتے تھے صحیح بخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ بیمار پڑ جائے یا سفر پر روانہ ہو جائے تو اس کے لئے عمال اسی طرح لکھا جاتا ہے جیسا وہ صحت اور اقامت کی حالت میں کیا کرتا تھا معلوم ہوا کہ اچھی نیت وہ سب سے اچھی چیز ہے جس سے آدمی اپنے دن کی شروعات کرتا ہے اور جس کے ساتھ دن کو ختم کرتا ہے اور یہ سب سے اچھی چیز ہے جسے وہ اپنے رب کے پاس زخیرہ بناتا ہے چنانچہ مومن کو زیب ہے کہ وہ اپنے تمام گفتاروں کے دار میں بھلائی کی نیت کرے تاکہ اگر موت آ جائے اور اس کے اور عمل کے درمیان حائل ہو جائے تو اللہ اس کے لئے عمل کا عجر لکھے امام احمد کے بیٹے عبداللہ نے ایک دن اپنے والد سے کہا ابو مجھے نصیحت کیجئے تو امام ابن حنبل نے کہا اے میرے بیٹے بھلائی کی نیت کر تو تب تک خیر کے ساتھ رہے گا جب تک خیر کی نیت کرتا رہے گا ان کے اکثر خفیہ مشوروں میں کوئی خیر نہیں ہاں بھلائی اس کے مشورے میں ہے جو خیرات کا یا نیک بات کا یا لوگوں میں سلح کرانے کا حکم کرے اور جو شخص صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل کرنے کے ارادے سے یہ کام کرے تو اسے ہم یقیناً بہت بڑا ثواب دیں گے اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت میں برکت سے نوازے ان میں موجود آیا تو حکمت سے مجھے اور آپ کو فائدہ پہنچائے میں جو کہہ رہا ہوں آپ سن رہے ہیں اور میں اپنے لئے اور آپ کے لئے ہر گناہ اور خطا سے مغفرت طلب کرتا ہوں آپ بھی اس سے مغفرت طلب کیجئے بلا شبہ وہ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے ہر قسم کی تعریف اللہ کے لئے ہے اس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ تمام دینوں پر اسے غالب کرے اور اللہ ہی بطور شاہد کافی ہے اور میں اقرار و توحید کے طور پر گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحب نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ اور رسول ہیں درود و سلام اور برکت نازل ہوں آپ پر آپ کی آل پر اصحاب پر اور بہت زیادہ سلامتی ہو اما بعد مومنوں اس میں کوئی شک نہیں کہ حج اسلام کے ارکان میں سے عظیم رکن ہے اللہ تعالی نے اسے اپنے بندوں پر بشرت استطاعت فرض کیا ہے اس وبا کے نزول کی وجہ سے مسلحت یہی تھی کہ لوگوں کی جانوں کی حفاظت کی خاطر حج کو محدود تعداد پر ہی منحصر رکھا جائے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جان کی حفاظت اسلام کے عظیم مقاصد میں سے ہے اور یہ ضروریات خمسہ میں سے ہے جن کی حفاظت کا اسلام نے حکم دیا ہے اور جنہیں ہلاکت یا نقصان کے در پہ کرنے سے منع کیا ہے اللہ تبارک وطالع خادمِ حرمین شریفین اور ان کے امین ولی عہد کو مسلمانوں کے معاملے کی نگہداشت اور احتمام کا اچھا بدلہ دے اللہ تعالی نے حج کی استطاعت نہ رکھنے والوں کے لیے اس کے بدلے زلحجہ کے دس دن کا موسم رکھا ہے جو کوئی حج کی ادائیگی سے آجیز رہا اللہ اسے اس کی نیت کے سبب عجل سے نوازے گا اللہ اسے اس کی نیت کے سبب عجل سے نوازے گا اللہ نے اس کے لیے ان دس دنوں میں بڑے بڑے عامال رکھے ہیں جنہیں وہ انجام دے سکتا ہے جبکہ وہ اپنے گھر میں مقیم ہو ان ایام کے مستحب عامال میں روزہ رکھنا ہے بطور خاص عرفہ کے دن کا روزہ اس کا روزہ دو سالوں کے گناہ مٹاتا ہے سننے ابو دعوت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیبیوں سے روایت ہے انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نواز�ل حجہ کو روزہ رکھا کرتے تھے ان دس ایام میں ذکر کرنا بقیہ عیام میں ذکر کرنے سے افضل ہے مسنت احمد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دس ایام سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک کوئی دن نہیں جو اللہ کے نزدیک سب سے عظیم ہو اور جس میں نیک عمل کرنا اسے سب سے زیادہ پسندیدہ ہو چنانچہ ان میں خوب تحلیل و تکبیر کہو اور تحمید کیا کرو مومنوں ان دس ایام کی تیاری کرو اور ان کی ایسی ہی تعظیم کرو جیسے اللہ نے انہیں عظیم بنایا ہے ان کے اندر خوب خوب نیکیاں کرو ان میں بھلائیوں پر ایک دوسرے سے سپت لے جانے کی کوشش کرو یہ دنیا کے سب سے عظیم ایام ہیں یہ دنیا کے سب سے عظیم ایام ہیں صحیح بخاری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ایام میں یعنی اشید الحجہ سے افضل عمل کسی دن میں نہیں انہوں نے کہا جہاد بھی نہیں آپ نے فرمایا جہاد بھی نہیں الا یہ کہ آدمی اپنی جان و مال کی بازی لگاتے ہوئے نکلے اور پھر کچھ بھی لے کر واپس نہ آئے ابن رجب رحملہ فرماتے ہیں اس سلسلے میں تحقیق کی بات وہ ہے جو بعض بڑے متاخرین علبہ نے کہی ہے کہ یہ کہا جائے من جملہ یہ دس ایام رمضان کے جملہ اشرا سے بہتر ہیں ہر چند کے رمضان کے اشرا میں ایک ایسی رات ہے جس پر کسی دوسری رات کو فوقیت حاصل نہیں ہو سکتی مسلمانوں پھر جان لو کہ اللہ نے تمہیں ایک کریمانہ حکم دیا ہے جس کی ابتداء اس نے خود سے کی ہے اس کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں اے ایمان والے تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو اے اللہ درود و سلام نازل فرما محمد آپ کی بیویوں اور ذریعت پر جیسا کہ تُو نے درود و سلام نازل فرمایا علی ابراہیم پر اور تُو برکتیں نازل فرما محمد ان کی بیویوں اور ذریعت پر جیسا کہ تُو نے علی ابراہیم پر برکتیں نازل فرمائی اللہ تو راضی ہو جا خلفہ راشدین عبو بکر عمر عثمان علی اور بقیہ تمام صحابہ اور تابعین سے اور تا قیامت جو ترس طریقے سے ان کی پیری بھی کریں ان سے اور ہم سے بھی اپنے افو و کرم اور جود و سخا کے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر اس ملک کو اور مسلمانوں کے بقیہ ملکوں کو پرمن و پرسکون بنا دے اے اللہ ہر جگہ مسلمانوں کے احوال درست فرما اے اللہ پریشان حال مسلمانوں کی پریشانی دور فرما غمگین مسلمانوں کے غم غلط کر اور قرض داروں کے قرض ادا کر ہمارے اور مسلمانوں کے مریضوں کو شفا دے اے اللہ اے صاحب جلال اکرام اے حیو قیوم خادم حرمین شریفین کی تو اپنی خاص حفاظت سے حفاظت فرما انہیں اپنی عنایت ہونے کے حداشت نواز اے سب سے بہتر حفاظت کرنے والے اے ارحم الرحمین اے اللہ انہیں صحت و آفیت کا لباس پہنا اے اللہ انہیں اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے بہترین بدلوں سے نواز اے اللہ انہیں اور ان کے ولی احد کو اس کی توفیق دے جس میں اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی ہو اے اللہ تم مسلمانوں کے تمام فرما رواؤں کو اپنی کتاب اور اپنے نبی کی سنت کو حکم بنانے کی توفیق دے اے اللہ اس سال حج کے تمام سیکٹر میں کام کرنے والوں کو توفیق یاب کر اور انہیں بہتر بدلوں سے نواز اے اللہ تو اسے پر امن اور ہر ناپسندیدہ چیز سے محفوظ حج بنا بیت اللہ کے حاجیوں کا حج قبول کر اور انہیں صحیح سلامت سود مند حالت میں واپس لوٹا اے اللہ ہم تجھ سے تیرے فضل احسان جد و کرم کا واسطہ دیتے ہیں کہ تُو ہمیں ہر بری اور ناپسندیدہ چیز سے محفوظ رکھ اے اللہ تُو ہماری قبول کر لے اور تمام مسلمانوں کی تُو قبول کر لے اے اللہ تُو مہگائی وبا ریا زنا زلزل عزمائش اور ظاہر و باطن برے فتنوں کو ہم سے دور کر اے اللہ اے اللہ ہم ناقابل برداشت بلا سے ہلاکت سے سوئے قضا سے اور مویسی مسئبت سے تیری پناہ چاہتے ہیں جس سے دشمن کو خوش ہونے کا موقع ملے اے اللہ تُو ہمارے مریضوں کو شفا دے عزمائش میں پڑے لوگوں کو آفیت دے مرے ہوں پر رحم فرما اور ہم میں سے کمزوروں کا سارا ہو جا ہم یقیناً ظلم کرنے والوں میں سے ہیں اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا اگر تُو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کر تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے اے اللہ تُو ہمیں اور ایمان میں سب پت لے جانے والے مارے ایمان بھائیوں ایمانی بھائیوں کو بخش دے اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لئے کوئی کینہ نہ رکھ بلا شبہ تُو رفو رحیم ہے اے اللہ تمہیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور جہنم کے عذاب سے بچا تیرا رب رب العزت ان چیزوں سے پاک ہے جنہیں یہ بیان کرتے ہیں سلامتی ہو مرسلین پر اور ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لئے ہے